موسیقی نمشکار سواگت ہے آپ کا ٹوڈیس پر یہ بات ہم لوگوں سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ فلم انڈسٹری میں جتنے بکتی نریندر موڈی کو سپورٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ بکتی نریندر موڈی کو اپوز کرتے ہیں لیکن اس دکھ کی گھڑی میں جب ہم سبھی وبدہ میں گھیرے ہوئے ہیں تو پورا بھارت ایک ہوتا نظر آ رہا ہے اور وہ بکتی جو پرکھر روپ سے موڈی ویروڈی رہے ہیں وہ بھی اس سمیں موڈی کے اس قدم کا ایک کئیس دنوں تک جو انہوں نے روکا ہے اس کا انمودن کرتے نظر آ رہے ہیں اس میں مہش بھٹ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اب ہم ایک کلیکٹیو ہیں اور ہمیں ہسٹیریا نہیں پیدا کرنا ہے رومر نہیں پیدا کرنی ہے اور جو امپلیمنٹ کر رہی ہے گورنمنٹ ایک کئیس دن کے لوگ ڈاؤن کو اسے سپورٹ کرنا ہے اس کے لئے انوشکا شرما نے بھی کہا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم پردانوانتری شیر نیرین ووڈی جی جو کہہ رہے ہیں وہ بات مانیں اس کے بعد تفسیر پننو نے کہا ہے ایک کئیس دن بہت زیادہ نہیں ہے اگر ہمیں اپنے زندگی تک واپس لوٹنا ہے نارمل لائف تک ہم لوگ سب کوئی مل کے یہ کر سکتے ہیں اور اس لوگ ڈاؤن کا ایک ریزن ہے میرے خیال سے ایک سیلیبریٹ کرنا چاہیے ہم لوگوں کو اور جب تک نہیں ہوتا ہے ایک ایک دن کر کے کاٹھتے ہیں ہم تمنہ بھاٹیا نے بھی کہا ہے کہ دانوانتری نیرین موڈی جی نے ایک کئیس دنوں کا نیشنل لوگ ڈاؤن کیا ہے انہوں نے اسے ایک گریٹ سٹپ کہا تمنہ بھاٹیا نے اور اس کے علاوہ جو ہے ورلکشی سرط کمار جو ہے ہماری پیاری بھرا وہ بھی جو ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ چوئس ہمارے لیے کر دی گئی ہے اب ہمارا کام ہے کہ ہم ہاؤس پارٹی کریں گھر میں بیٹھیں ہاؤس پارٹی نام کا ایک ایپ انہوں نے پرموٹ کیا اور کہا کہ ہم لوگوں کو اب سیف رہنا چاہیے اجاز خان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک ایسا موقع ہے ریئر انہوں نے کہا یہ ایک ریئر موقع ہے جب ہم پردان منتری سے پوری طرح اتفاق رکھتے ہیں اور یہ کئی دنوں کا لوگ ڈاؤن ہمیں منظور ہے شکتی مہن نے بھی کہا ہے کہ ہم آپ کا جو یہ ڈیسیزن ہے اس کو ریسپیکٹ کرتے ہیں نریندر موڈن جی اور ہم پراؤڈ ہیں کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں اسی پرکار انوراگ کشپ نے بھی کہا ہے کہ نریندر موڈی کو تھینکیو کہا ہے کہ آپ نے یہ بڑا اچھا قدم اٹھا ہے انوراگ کشپ آپ جانتے ہیں کہ پرکھر موڈی بھی روڈی ہیں اور اس طرح سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پورا بھارت پر ایک ہوتے چڑے جا رہا ہے اب میں آشا کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم لوگوں کو یہ کچھ نہ کر پائے اگر کرونا اگر دیش کو ایک کر دے تو یہ بہت بڑا پرائس نہیں تھا ہمارے دیش جیسے میں جتنا بٹا ہوا ہے میرے خیال سے فلم انڈسٹری ہم لوگوں کو یہ میسیز دے سکتی ہے آج کی ڈیٹ میں کہ ہمیں ایک ساتھ آنا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا بہت ہی زیادہ ویلکم سوگت کیا جانا چاہیے دھنے والے